سیارات حال حادث سے کل میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ دبائی ابو دبی جو ہائیوے ہے شیخ زیاد روت اس کے اوپر کالی یہ کافی بڑا اکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کافی سارے جو لوگ ہیں ان کے موت ہوگی تھی کافی ساری قیمتی جانے ضائع ہوئی تھی اس میں ہوا یہ کہ دھند تھی دھند بہت زیادہ تھی تو آگے گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا جو پیچھے سے لوگ آ رہے تھے ان کو معلوم نہیں تھا ان کو نظر نہیں آیا ان کو دکھا نہیں دھند کی وجہ سے کیونکہ حد نظر بہت کم تھی تو پیچھے سے جو گاڑیاں آتی گی وہ بھی آکے ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا گیا وہ بھی آکے انہی گاڑیوں کے انتر لگتی رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں جو تھی وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا وہ کافی نقصان ہوا اس میں اور ایسے ایکسیڈنٹ یہاں یوں ہو ہی میں پچھلے تقریباً کافی سالوں سے یہ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں کچھ آپ کو احتیاطی تطبیر بتاؤں گا جتنے ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے جو ڈرائیور آلڈی ہیں یا بڑھنا چاہتے ہیں ڈرائیور جو ڈرائیور لیسنس بنوار ہیں ان کے لیے ہوں گی کہ جو فاگی کنڈیشنز ہوتی ہیں دھوند بغیر اگر پڑی ہوئی ہو تو اس کنڈیشن میں ڈرائیور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا احتیاطی تطبیر ہے اگر کر سکیں تو اس کے بارے بات کریں گے لیکن سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جیسے ہمارے کنٹری میں ہوتا ہے پاکستان میں اور باقی جگہوں پہ انڈیا میں اگر دھوند زیادہ ہو تو جو ہائی ویز ہیں ان کو کچھ ٹائم کے لیے بند کر دیا جاتا ہے جیسے کہ میں پاکستان سے ہوں تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے ہمارے ہاں موٹر وی ہے یا دوسرے جتنے بڑے سرہ کے روڈز ہیں جب سردی میں بہت زیادہ دھوند پڑتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بقیدہ ٹی وی کے اوپر سب جگہوں کے اوپر بقیدہ اس چیز کو کیونکہ حدی نگاہ بہت ہی کم ہے صرف ایک میٹر دو میٹر آگے دیکھا جا سکتا ہے تو اس لئے حادثہ تو نے کہا خطرہ ہے اس لئے موٹر وی بند رہے گی تو اس کو بند کر دیتے ہیں وہ تو نائس بات کی اوپر حران ہو ایسے کہ یوے کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی جو اقتماد کیوں نہیں کرتی کہ جب دھوندی تن زیادہ پڑ رہی ہے تو صبح کے ٹائم جو ہے کچھ ٹائم کے لیے جو سڑکیں بند رکھی جائیں ہوتا ہے دو تین دن پہلے پتا چلے تھا ٹیکنوجی اتنی جو ہے وہ ہو چکی ہے جو فاسٹ اتنی ہائی لیو ہو چکی ہوئی ہے پتا چلے تھا پہلے موسم کا تو یہ ہونا چاہیے جیسے آج بھی صبح بہت زیادہ دھونتی یہاں بودا بھی میں بودا بھی میں بیٹھا ہوں تو یہاں بہت سوہ بہت زیادہ دھونتی تقریباً ساڑھے نو داس پر جا کے وہ کم ہوئی یا کچھ جس میں جا کے سیو ڈرائیون کی جا سکتی ہے چلیں تو گورنمنٹ کے کام ہے وہ کریں نہ کریں ان کا وہ لگ ہے تو آپ نے ڈرائیویر میں جو ڈرائیویر جو حضرات ہیں ان کے لیے سب سے پہلے چیز ہوگی ہے کہ اگر دھوند بہت زیادہ ہے فاغ ہے تو آپ کوشش کریں کہ ڈرائیو نہ کریں لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہے آپ نے ضروری کس جگہ پہ پہ پہنچنا ہے تو اس میں دبل شرعہ لگا کے جائیں اور اگر فرض کر لیں پھر افتار کو ایسا رکھیں اور بہت زیادہ دماغ حاضر رکھیں ویسے تو دماغ ویسی حاضر ہیں درائیونگ میں جو دماغ ہیں ویسی حاضر رہنا چاہیے حاضر دماغی کئی کام ہے سارا یہ درائیونگ کا جو ہوتا ہے لیکن اگر دھون پڑی ہے دماغ کو زیادہ حاضر رکھیں اور فرض کر لیں اللہ نہ کریں کس جگہ پہ حادثہ ہو جائے اور آپ کی گاڑی بھی لگ جائے آپ کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اگر تو ظاہری بات ہے بندہ زخمی ہو گیا ہے تو اس کے حواس ہی قائم نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ تو کہیں نہیں نکل سکتا لیکن اگر ممکن ہو اگر حادثہ ہو جائے اور آپ اس حالت میں ہوں کہ گاڑی سے نکل سکتے ہیں تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ گاڑی سے نکل کے گاڑی سے بھی دور چلے جائیں اور روڈ سے بھی دور چلے جائیں کیونکہ جتنی ویڈیوز ہیں یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا ملکہ کال ایک دن میں میں نے امریکہ میں بھی کافی بڑا ایکسیڈنٹ ہویا تو بھرک کی وجہ سے ہویا نیچے وہ بھرک تھی اور گاڑیاں آکے گاڑیاں آکے اسے میں لگتی رہی ہیں وہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا ملکہ ایک دو بڑا جو ٹرالا تھا جو برادا تھا جو تلاجہ انہوں نے گاڑیوں کو بچایا ہے وہ نیچے سٹک سے اتر کے ایک سائٹ پہ بڑی سپیڈ میں تھے وہ تو وہاں پر بڑا پڑی ہوئی تھی امریکہ میں اور برف میں ٹھیک ہے لوگوں نے وہاں پر ٹائر وگار پر چین وگار لگائی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بریک لگانا بہت مشکل ہوتا ہے برف میں پسران ہوتی ہے تو وہاں دنیا کا مختلف ہموالک میں ایسا ہوا ہے دھن کی وجہ سے برف کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں تو پہلل نمبر پہ کوشش کریں کہ آپ اپنے کام کو ڈیلے کر لیں تھوڑا سا لیٹ کر لیں جیسے دون زیادہ ہوئی یا برو باری ہو تھوڑا لیٹ جائیں کام کے اوپر مینج کریں ایڈجسٹ کریں کسی کے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر جانا بھی پڑے اور حادثہ ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ آپ گاڑی سے اور سڑک سے دور چلے جائیں کیونکہ جتنی ویڈیوز آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جو گاڑیاں لگ گئی ہیں لوگ اس کے اندر ہیں پیچھے سے گاڑیاں آئی ہیں آکے انہیں گاڑیاں کو ٹکریں ماری ہیں وہیں پہ ان کے اندر گاڑیاں آگے لگی ہیں اور آگے والی گاڑیاں کو تقریباً تباہ برباد کر دیا اور کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو بڑے ٹرولے جو ہیں بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ تو آئی ہیں گاڑیاں کو توڑتی ان کا کچھرا بناتی ہوئی ان کا کیمہ بناتی ہو آگے نکل گئی ہیں تو اس کے گاڑیاں کا جب وہ فیتہ فیتہ ہو گئی ہیں تو ان کے اندر جو لوگ ان کا کیا حشر ہوا ہوگا تو ڈرائیونگ کی جتنی دوسری احتیاطیں ہوتی ہیں ان میں ایسا یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کبھی ہائیوے کے اوپر حادثہ ہو دندنام بھی ہو اور کچھ بھی ہو ہائیوے کے اوپر حادثہ ہو تو آپ اپنی گاڑی سے گاڑی کو لاک کر دیں یا گاڑی سے اور روڑ سے تھوڑا سائٹ پہ چلے جائیں نزدیک رہیں لیکن تھوڑا سائٹ پہ چلے جائیں جب تک پولیس نہ آ جائے یا کوئی امدادی ٹیم آپ کے پاس نہ ریسکیوئر لوگ نہ آپ کے پاس آ جائیں تھوڑا سائٹ پہ چلے جائیں تو ڈرائیونگ میں جتنی دوسری احتیاطیں ہوتی ہیں دماغ حاضر رکھنا اگر جذباتی انداز میں گاڑی کو چلانا دماغ کو حاضر رکھنا اور ڈرائیونگ کے قوانین کا خیال رکھنا ان میں یہ چیز بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر حادثہ ہو جائے تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی سامنے زخمی پڑا ہوئے آپ اس کو بچا سکتے ہیں اس کو بچائیں لیکن اس کو بھی روڑ سے دور لے کر چلے جائیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں تھوڑا سا غور کریں احتیاطی تطبیر ہے ان کو ملحوظ رکھا کریں کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ لوگ ایکسیڈنٹ کے باہر روڑ کے پر خرڑے کے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے کوئی بڑی باسی انٹرالہ آتا ہے وہ سب کو کچھل دعوہ نکل جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑی احتیاط کیا کریں پہلے سب سے پہلے اپنی زندگی اپنی جان کی حفاظت کریں گاڑیاں تو پھر بھی مل جاتی ہیں تو یہ ایک ریکویسٹ تھی میری ڈرائیورانزرات کے ساتھ تو جتنے دوسری ڈرائیونگ کی جو احتیاطی تطبیر ہوتی ہیں ان میں اس کو بھی شامل کر لیں اور دماغ کو حاضر رکھیں کہ جو سیچویشن ہوتی ہے اس کو دکھا کریں وہاں پہ سٹڈی کیا کریں کہ اب یہ ہوا ہے تو بات میں کیا ہو سکتا ہے نہ کہاں پہ کھڑا ہوں یہاں پہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے تو احتیاط کیا کریں اپنی جان کی حفاظت کریں اپنا خیال رکھیں گاڑی آپ کو پھر بھی مل جائے کے لئے کہ زندگی جو ہے وہ دوبارہ نہیں ملے گی تو امید ہے یہ ویڈیو تمام ڈرائیور دوستوں کے کام آئے گی تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی ان چیزوں کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا دماغ حاصل رکھنے کی اتماع لڑانے کی ضرورت ہے یہ امید ہے ویڈیو آپ کے کام آئے گی بہت شکریہ